نیکس جو ہے جی ہمارے پاس کہ ہم لوگ ویب سائٹ کے بارے میں اس کمپنی کی کیسے انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا سورس کورٹ ہم کیسے ڈٹیل میں دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کی میررنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں لیٹس پوز میں کہتا ہوں کوئی بھی ایک ویب سائٹ لے لیتے ہیں لائک میں یہ کہتا ہوں نیکس ازی ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں سے ہم لوگ کیا انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں اس وائب سائٹ کے طرح ہمیں کانٹیکٹ انفرمیشن آ سکتی ہے یعنی کانٹیکٹ ایمیل اس کی انفرمیشن آ سکتی ہے کیا ہے اس کمپنی کی اس کا فون نبر یہاں سے ہمیں پتا چل سکتا ہے پھر ہمیں کمپنی کے بارے میں فردر یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس کی اوپننگ آورز کیا ہے کب وہ کمپنی اوپن ہوتی ہے کب کلوز ہوتی ہے اس سے ہمیں یہ بھی انفرمیشن پتا چل سکتی ہے کمپنی کے اندر کب لوگ کام کرتے ہیں اور کب اس کو آف کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم لوگ فردر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کے اندر اس ویب سائٹ کو فردر ایکسپور کر سکتے ہیں اور اگر اس کے کانٹیکٹ انفرمیشن ہے وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کانٹیکٹ انفرمیشن آ رہی ہے یہاں سے ہم لوگ یہ چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پلس ایک اور چیز جو بڑا پاورفل ٹول ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سائٹ میپ سائٹ میپ کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اس کمپلیٹ ویب سائٹ کے جو جتنے بھی پیجز ہیں اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جو بھی ویب سائٹ ہے اس کے آگے آپ نے سمپل سائٹ میپ ٹھیک ہے یا تو وہ .xml ہوگی یا .html ہوگی تو میں .xml لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا وہ مجھے کیا information دیتا ہے اس کو تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں جیسے کوئی information وہ مجھے دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی information collect کر رہا ہے ایک تو آپ یہاں پہ دیکھیں WP آ رہا ہے آپ سب سے اوپر دیکھیں WP لکھا رہا ہے WP کا مطلب ہے یہ wordpress پہ host ہوئی ہے اور اس نے نیچے مجھے کیا نکال کے دے دیا ہے url نکال کے دے دی یعنی جو website ہے اس کے کتنے web pages ہیں یہ سارے کے سارے اس نے نکال کے دے دی ہیں مجھے یعنی کہ total جو website ہے اس کے اندر کوئی 8-9 یا 10 web pages جو ہیں host ہوئے ہیں آپ اس کو باری باری check کر سکتے ہیں جا کے click کر سکتے ہیں اور detail دیکھ سکتے ہیں کہ ان ہر pages کے اوپر کیا ہے تو اس طرح ہم complete information لے سکتے ہیں اس website کے اوپر وہ کتنے pages کی website ہے اور ہر page کو پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی vulnerabilities ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کو ہم لوگ ڈونڈ سکتے ہیں second ہم یہ کام کر سکتے ہیں کوئی بھی جو website ہوتی ہے اس کا source code دیکھتے ہیں تو source code دیکھنے کے لیے جو ہے آپ simple اپنے کی بورڈ سے control plus you اگر لکھتے ہیں control plus you کریں گے تو اس کا وہ source code آ جائے گا یعنی جو company کا back end پہ source code ہے اس website کا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم detail میں دے سکتے ہیں جیسے کہ java script اس کے اندر use کیا گیا ہے اور اس کو دیکھیں wp wordpress کے اندر جو use کیا گیا ہے یعنی اس کے اندر ہم لوگ کافی زیادہ پوری website کے اندر جو کیسے اس کی programming ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ہم لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ pixels کہاں پہ host کی ہوئی ہیں کون سے scripts use کیے گئے ہیں وہ پوری کی پوری ہم لوگ website کا جو code ہے جو وہ ہم لوگ through source code ہم دیکھ سکتے ہیں تو simple way آپ control you کر کے بھی جا سکتے ہیں otherwise option بھی آتی ہے آپ کوئی بھی website اس کے right click کریں تو اس کے اندر بھی source view page source ہاتا ہے یہاں پہ بھی click کریں تب بھی وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس company کا جو page ہے اس کا source code ہمیں وہ دکھا دیتا ہے تو اس کو بھی پھر ہم detail میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی vulnerability ہمیں find ہو سکے تو اس کو thoroughly ہم step by step everything دیکھتے ہیں تاکہ اس کے انگر کوئی vulnerability اگر find ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ record کا حصہ بنا لیتے ہیں تاکہ later on ہم جب attack کریں گے ہم اس کے اوپر اس کو use کر سکیں پھر اس کے علاوہ linux کے through بھی ہم جو کالین linux کے through بھی کچھ tools کو use کرتے ہوئے جو complete website ہے اس کو ہم لوگ download کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا mirror create کر سکتے ہیں تاکہ later on ہم لوگ اس کو پھر detail میں check کر سکیں تو there are some tools linux کے اندر ہیں ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے use کر سکتے ہیں there is a command جس کو ہم لوگ کہتے ہیں wget تو ویسے تو میں پہلے یہاں پہ what is کر کے wget دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا purpose کیا ہے اس کو میں لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے non interactive network downloader ہے یعنی کہ اس کے through ہم لوگ download کر سکتے ہیں جب میں اس command کو use کروں گا تو میں wget لکھوں گا اور اس کے بعد minus m لکھوں گا اس کا مطلب ہے میں mirror کر رہا ہوں اور پھر کیا کروں گا وہ جو بھی site ہے آپ کی https complete اس کا site کا نام لکھنا ہے جیسے میں لکھتا ہوں iub.edu.p کے لکھے اب میں انٹر کروں گا تو اس پوری website کو download کرنا شروع کر دے گا کچھ time لے گا میں ابھی یہاں پہ انٹر نہیں کر رہا لیکن جیسے میں انٹر کروں گا یہ پوری کی پوری وہ download website وہ کر دے گا اس کے بعد آپ اس کو پھر فردر اپنا جو files کے اندر جائیں گے files کے اندر جا کے جو desktop ہیں یہ documents ہیں downloads کے اندر وہ پورا ایک folder بنا دے گا iub.edu.p کا اس folder کے اندر یہ پوری کی پوری website ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ later on اس website کو جب بھی ہم offline بیٹھے ہوں تو detail سے ہم اس کو website کو پورا export کریں گے اس کے اندر کوئی vulnerability ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اگر کوئی vulnerability ملتی ہے تو اس کو ہم لوگ پھر note down کر لیتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی بھی جو website کا ہے جو target ہماری website ہے اس کا source code دے سکتے ہیں اس کے website کے بارے میں information لے سکتے ہیں اس کی mirroring کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ detail میں اس website کی information جو ہے وہ gather کر سکتے ہیں